نیوز ہیڈلائن نیوز ہیڈلائن نیوز ہیڈلائن ملک بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل فان سرویس آرزی طور پر مواتل اسلام آباد، لہور، ملتان، پشاور، کاراچی سمیت دیگر شہروں میں پولنگ کا عمل شروع ہونے سے قبل موبائل پر سگنلز بند شہریوں کو مشکلات کا سامنا ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق ملک بھر میں موبائل سروس کو آرزی طور پر موطل کیا فیصل آمنو آمان کے صورتحال قائم کرنے اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ہوا ہم کہیں موبائل سروس کھول دیں اور دہشتگردی کا کوئی واقعہ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ چیف الیکشن کمیشنر کی میڈیا سے گفتگو بولے بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ وزارت داخلہ اور سیکیورٹی اداروں کا کام ہے الیکشن کمیشن وزارت داخلہ کو موبائل سروس، انٹرنیٹ سروسز پر کوئی ہدایت نہیں دے گا امید ہے انتخابات کا عمل و خیر و آفیت مکمل ہوگا پاکستان کے سب سے بڑے بارویں عام انتخابات سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پولیس سیول آرمڈ فورسز اور آرمی کے جوان الٹ پہلے مرحلے پر پولیس، دوسرے پر رینجرز اور ایف سی کے جوان تائینات آرمی کے دستے کوئی کے رسپونس کے طور پر الٹ نوے ہزار چھہ سو پچھتر پولنگ اسٹیشن قائم پچاس فیصد حساس قرار اٹھارہ ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار دے دئیے گئے پولنگ اسٹیشن کی چار سو میٹر کی حدود میں مہم چلانے کی اجازت نہیں اور سو میٹر کی حدود میں نوٹس، بینرز اور پارٹی کا جھنڈا بھی نہیں لگے گا نتائج گوٹنگ ختم ہونے کے ایک گھنٹے بعد نشر کیے جائیں گے مختاط رہیں، دھیان رکھیں، ذرا سی لاعلمی سے ووٹ زائع نہ ہو جائے قومی اسمبلی کے لیے سبز، صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر کا استعمال کریں انتخابی عملے سے بیلٹ پیپر لینے سے پہلے پوشت پر مہر اور دستخط کی تصدیق کر لیں ایک سے زائد امیدوار یا انتخاب نشان پر مہر لگائی تو ووٹ زائع ہو جائے گا مہر کے ساتھ انگوٹے اور سیاہی کا نشان لگا تو وہ بھی ووٹ میں شمار نہیں ہو سکے گا انگوٹے یا سیاہی کا نشان لگ جائے تو افسر سے نئے بیلٹ پیپر کی درخواست کر لیں بیلٹ پیپر فولڈ کرنے سے پہلے سیاہی کو اچھی طرح سوکھنے دیں کسی بھی شکایت یا عملے کے تعاون نہ کرنے پر ڈبل ون زیرو ون پر کال کریں حکومت عام انتخابات پور امنی نکات کے لیے پور ازم ہے امن و آمان سبوتاش کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا نگرام وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کا بیان بولے ووٹرز گھروں سے دیکھ لیں اور قومی فریضے میں اپنا حصہ ڈالیں